ہم نے دیکھی ہے ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں آنے والی ہیں آپ اس کو بس دیکھتے رہیے ریزن بینگ یہ ہے کہ جب کچھ اتنا بڑا بن رہا ہے ہم سب کو معلوم ہے اس میں گلچز بھی آئیں گے اس میں بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوں گی کچھ چیزیں کو صحیح بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی وہ سارے ساری کی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ پارٹ آف پروسس ہے بسی کلی یہ پارٹ آف پروسس ہے اس کا جو کسی بھی بزنس کا یہ پارٹ آف پروسس ہوتا ہے اکیلا آن پیسیو کا نہیں ہے بہت بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کی بیک اینڈ کے اوپر جب کمپنیز بن رہی ہیں یا لانچ ہو رہی ہیں تو وہ کر رہی ہوتی ہیں جو کی کسی اور کو نہیں معلوم ہوتا اب یہاں پہ سب کو معلوم کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ٹرانسپرینٹ کمپنی ہے جو کی بار بار کچھ نہ کچھ ہمیں بتاتی رہتی ہے ہمیں اگر بیچ میں لوپ میں نہیں لیا ہوتا کمپنی نے کی ایسا ہو رہا ہے ایسا ہے تو ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا تو یہ سب سے اچھی بات ہے آن پیسیو یہ دنیا کی پہلی کمپنی ہے جو کی اس لیول کے اوپر ایسے جا کے اور ایسے بتاتی ہے چیزوں کو اگر صحیح ہوئی ہے وہ بھی بتاتی ہے اور اگر غلط ہوئی ہے وہ بھی بتاتی ہے تو یہ آپ ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھئے کہ یہ کیا ہے کمپنی ایسی کیوں ہے یہ یہ کیونکہ ہم لوگ کچھ الگ سے کام کر رہے ہیں ہم لوگ اڈنارمل کام کر رہے ہیں تو لیک سے ہٹ کے والا جو کام ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں ہیں اور ہمیں بھی بہت بہت ساری چیزوں کا معلوم ہے جو کی کمپنی نے ہمیں بیچ میں رکھتے ہوئے ہمیں خود کو بتایا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو اسی لیے کئی بار چیزیں بتائی جاتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو اس ٹیم پہ پھر بہت ساری questions بھی آتے ہیں کہ ایسا بولا گیا تھا اور ایسا نہیں ہوا ہے which is also part of the process کیونکہ وہ چیز نہیں ہوئی ہوگی وہ چیز اس ٹیم پہ نہیں جو کہا گیا تھا بٹ وہ کرنی کی کوشش کی نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اور ابھی کیا جا رہا ہے آگے سے آگے اس کو اور اس کو صحیح کیا جا رہا ہے اس کو اچھے ڈنگ سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی اس کو سمجھنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہو رہی ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایک honest approach کے ساتھ یہ company لگی ہوئی ہے پچھلے پانچ سال سے اس طرح کی ایک honest approach ہے کسی بھی company کی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ اتنے سارے لوگ involve ہوں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی سب کے thinking level same نہیں ہوتا گھر میں کے اگر پانچ دس جنے ہیں ان کا بھی thinking level same نہیں ہوتا اور یہاں پہ تو اتنے سارے founders ہیں اتنے active founders ہیں اتنا staff ہے اتنے لوگ ہیں اتنے haters ہیں اتنے سارا کچھ ہے تو اس سارا کا دماغ ایک time پہ ایک جیسا نہیں چلے گا تو یہ part of process ہے یہ Mr. Ash کو معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے تو اسی لئے کئی بار کچھ لوگ haters آ جاتے ہیں یہ ہو جائیں گا یہ بھاگ جائیں on passing کیوں fail ہوئی ارے کیوں کہاں fail ہوئی بھئی اس سے بات کرو ہمارے founders سے بات کرو سبجیکٹ matter کے expert بن کے وہاں پہ آ جاتے ہیں کمپنی نے وہاں پہ phone number کیوں نہیں دیا کیوں نہیں دیا think of that thing تو جو سبجیکٹ matter کے expert بنتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم دیا zero اگر ان کو بات کرنے talk to me میں بتاتا ہوں کیا کمپنی ہے یا کیسے ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اٹھ کے بینا mood ہوئے ہوئے اٹھ کے کچھ بھی research کی بغیر ہی مطلب کی وہ چیزوں کو آکے وہاں پہ لگ دیتے ہیں اور دھیان بھٹکانے کا کوشش کرتے ہیں کیوں کیونکہ here is the traffic on passive traffic ہے ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایسا کچھ بنا کے ڈالو اور یہاں پہ تو دوگ دیکھیں گے دیکھیں گے تو this is called on passive on passive بینہ کچھ کسی کی جب میں پیسہ ابھی بھی ڈالو ہے بہت کچھ ایسا attraction پیدا کر دیا مارکٹ میں جو وہ چاہے haters ہوں وہ چاہے positive لوگ ہوں وہ سارے کے سارے اس میں اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں اور جو haters ہیں وہ سوچتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا تھوڑا بہتا views لیں گے without any ان کو معلوم نہیں کیا ہونے جا رہا ہے they are ignorant and they don't know anything اگر کسی hater نے ویڈیو بنانی ہے talk to us first of all talk to the company آپ کو لگتا ہے go to ہیدر آباد آفیس اگر میری کو بات سنے یہ لوگ سن رہے ہیں جو subject matter expert بننے شروع ہوجاتے ہیں without knowing anything anything okay so go to the staff talk to the staff okay وہاں پہ اتنی بڑی company کا چھے منجل کا آفیس کڑا ہوئے go and watch there okay so مجھے کبھی ترس آتا ہے یہ فالتو کے لوگوں کے اوپر کہ یہ بینا کچھ سوچے سمجھے they just believe in کہ وہ just ادھر ادھر کی باتیں سنکھے and they start making the videos to stop that thing and اگر کسی کو شک ہے they can come to our webinars یہاں پہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں we are always open and transparent جب بھی ہمارے لیڈرز سارے open ہیں transparent کسی کو کوئی on پیسی کے بارے میں شک ہے okay they can come here on پیسی انٹیلیجنٹ جو ہیٹرز ہوتے ہیں okay anyways so company میں کام چل رہا ہے چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو چیزیں دیکھتے ہوئی ابھی نظر آئیں گی اگر کچھ لوگوں کا ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ ایسا بول دیا جاتا ہے اور ایسا ہو نہیں رہے یہ کیا ہے اس میں روڈ میپ دینا چاہیے اس میں ہمیں کیوں نہیں بتا جاتا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے بولا گیا تھا یہ اور ایسا نہیں ہوا تو میرا ان کو جس اتنا کہنا ہے کہ patience رکھا کریے okay جب ہم پہلے بولنے کہ اتنا بڑا کچھ بن رہا ہے وہاں پہ glitches آئیں کہ وہاں پہ سارا کچھ آئے گا یہ سیدھا بات پیسے کی نہیں ہے یہاں پہ system کو صحیح طریقے سے چلانے کی بات ہے system صحیح چلے گا تب آپ کی جب میں پیسہ ڈالے گا okay ابھی جیسے کی سپٹمبر میں ہوا تھا okay بہت ساری کمپنیاں بند ہوتی ہیں ایسے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے okay but on passive کھڑی ہوئی ہے وہ چیزوں کو صحیح کر کے آپ کو پھر سے وہاں پہ لے کے جانا چاہتی ہے جہاں پہ شاید آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے تو جو لوگ impatient ہے تھوڑا میرا ان کو mindset پہ نہیں ہو کی چیزوں کو سمجھنے کے okay کیونکہ آپ کو تھوڑی frustration ہو جاتی ہے کی پیسہ پیسہ یہاں پہ بولا گا تھا میں نے ویڈال لگایا سپٹمبر میں نہیں آیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کو آپ کو جس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویڈال اگر آپ کو نہیں آیا اس کے پیچھے reason ہے اور اگر وہ reason ہے تو آپ کو وہ چیز معلوم چل جائے گی دیرے دیرے right آپ کو وہ چیزیں مطلب کی Mr. Ash نے بھی بتائی ہیں اور وہ صحیح کر کے آپ کو دی جائیں گی یہ والی ساری چیزیں right تو وہ چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں بند نہیں ہو رہی ہوتی وہ چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہیں okay تو اس کو آپ کو ایسے سمجھنا چاہیے یہ جو باتیں right تو اس لئے وہ چیزیں اگر آپ سمجھو گے تو ہی آپ on passive مطلب کی اس لیول کے اوپر time to time چیزیں آپ سمجھتے رہو گے right تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑھیں گی کہ اگر چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کو صحیح کیا جا رہا ہے صحیح کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے لیے کیا جا رہا ہے okay وہ اتنا سٹاف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے day and night کام کر رہے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں سو چیزوں کو تھوڑا سا آپ اپنے angle سے سمجھنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ ultimate goal کیا ہے کہ on passive کو بالکل صحیح کر کے اور ایک financial freedom کو ہم سب کے لیے ایک company نے ہمیں دینا ہے تو وہ چیزیں جب تھوڑی سی back foot پہ جاتی ہیں تو company اس کو صحیح کرتی ہے okay تو اس لیے اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں کہ مطلب کی کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمیں ہم نے withdrawal لگایا تھا تو نہیں آرہا تو جسٹ آپ سمجھا کرو کہ نہیں آرہا that means companies کو صحیح کر رہی ہے آپ کو صحیح طریقے سے withdrawal دینے کے لیے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں وہ سارا کا سارا جو بھی process ہے وہ smoothly چلتا رہے okay تو اس میں time لگتا ہے کئی بار okay وہ چیزیں شاید ہمیں دیکھتی نہیں ہیں okay اس لئے وہ شاید ہمیں تھوڑا سا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو دیکھیں نہیں وہ چیز ساری چیزیں تو ہمیں وہ چیزیں دیکھنی بھی ہیں ہمیں سمجھنی بھی ہیں because we are founder ہم user نہیں ہیں ہم founder ہیں تو اسی لئے as a founder ہمیں وہ چیزیں سمجھنے